یہ والا موبائل فون آپ کے لئے بیسٹ ہے اگر آپ ولاغن کے لئے یوٹیوب پہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ انسٹرگرام کی ریلز بنانے کے لئے ویڈیوز بنانے کے لئے ایک پرفیکٹ سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں تو دس ون is the perfect سمارٹ فون فار ولاغرز، ٹک ٹاکرز یا یوٹیوبرز اب یہ والا سمارٹ فون یوٹیوبرز کے لئے یا ٹک ٹاکرز کے لئے پرفیکٹ کیوں ہیں یہ میں آگے ریزنز بتاتا ہوں لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ والا سمارٹ فون تھوڑا سا مہنگا ہے اگر آپ سستے میں تھوڑا سستے پیسے پے کر کے ایک اچھا سمارٹ فون کیمرہ سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لئے یوٹیوب بغیرہ پہ تو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کچھ عرصہ پہلے سیمسنگ اے فیفٹی ٹو ایس ایسا سمارٹ فون ہے جو آپ کو سیکنڈ ہینڈ مارکٹ سے مل جائے گا وہ والا سمارٹ فون آپ کو کم پرائس چینج پر اچھا کیمرہ ایکسپیریس پروائیڈ کر دیتا ہے اس سے کچھ تھوڑے سے پیسے اگر آپ ایکسٹر بھر سکتے ہیں تھوڑے سے ایکسٹر پیسے پے کر سکتے ہیں اور آپ اچھا کیمرہ سمارٹ فون چاہتے ہیں بلاغنگ کے لئے ہر طرح کی ویڈیوز بنانے کے لئے تو یہ والا سمارٹ فون اس سے کافی حد تک کیمرہ کے سسٹم میں اپگریڈز پروائیڈ کرتا ہے اب بائی دے وے ای فیفٹی ٹو ایس بھی سمسکر کا سمارٹ فون تھا یہ والا بھی سمسکر کا سمارٹ فون ہے تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ آئی فون بھی لیتے ہیں سیکنڈ ہینڈ مارکٹ سے تو ان کے کیمرہ اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ کو جس پرائس نیم میں یہ والا سمارٹ فون آتے ہیں اس میں آپ کو آئی فون 11 یا آئی فون زیادہ سے زیادہ ٹویلو ملے گا اور وہ والے سمارٹ فون کچھ ایسی فیچرز ان میں کم ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ولاگنگ کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے ضروری ہیں اور ایسی فیچرز آپ کو یہ والی سمسکر کے سمارٹ فونز پروائیڈ کرتے ہیں اب جیسے سمسکر ای فیفٹی ٹو ایس جس پرائس نیم میں آتا ہے اس میں آئی فون کی طرف سے آئی فون ایکس ایس یا آئی فون ایکس آر وغیرہ ملتے ہیں تو سیمسنگ ای فیفٹی ٹو ایس کے کیمرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ فرنٹ کیمرہ میں اس میں فور کے تھرٹی ایف پیس پر آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جبکہ آئی فون ایکس ایس اور ایکس آر میں تو سامنے سیول میگا پکسل کے کیمرہ ہیں وہاں پہ ٹین ایٹی پی سے زیادہ آپ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر سکتے اسی طرح یہ والا سمارٹ فون سیمسنگ ایس ٹونٹی ون ایفی ہے جس پرائیس چین پہ یہ آتا ہے وہاں پہ آپ کو آئی فون ٹیلو مارکٹ سے مل جائے گا لیکن اس میں سینیمیٹک موڈ پروائیڈ کیا گیا ہے فرنٹ کیمرہ میں بھی بیک کیمرہ میں بھی جو آپ کو آئی فون ٹیلو پروائیڈ نہیں کرتا اس کے علاوہ اس میں تین کیمرہ آزیں ٹیلی فوٹو لینز پروائیڈ کیا گیا ہے آئی فون ٹویلو میں ٹیلی فوٹو کیمرہ نہیں ہے جو کہ کافی حد تک بی رولز وغیرہ بنانے کے کام آ سکتا ہے باقی نو ڈاؤٹ جو آئی فون کی ویڈیو گرافی ہوتی ہے یعنی کہ جو لینز آپ کو پروائیڈ کیے جاتے ہیں ان سے اگر آپ جو ویڈیوز لیتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ والی ویڈیوز کافی امیزنگ ہوتی ہیں اب سمسنگ ایس ٹونٹی ون ایفی یوٹیوبرز کے لیے ٹک ٹاکرز اور ولاگنگ کے لیے اپنے کیمرہ کی وجہ سے کافی بیسٹ ہے اس کے علاوہ اچھی چیز یہ ہے کہ اس پہ اگر آپ ویڈیوز ایڈٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جو پروسیسر پروائیڈ کیا گیا ہے ایکسینوس ٹونٹی ون ہنڈرڈ یا سنیپ ٹریکن ٹریپل ایٹ پروسیسر بھی کافی امیزنگ ہے بہت سمودھ طریقے سے آپ کی ویڈیوز کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کیمرہ اس میں فلیکشپ گریڈ کے پروائیڈ کی گئے ہیں سب سے پہلی چیز جو ایسا بلر آپ کو چاہیے ہوتا ہے ویڈیوز میں ولاگنگ کے لیے یا ویسے بھی ویڈیوز میں اچھا لگتا ہے تو اس کے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پہ سینیمیٹک موڈ پروائیڈ کیا گیا ہے جس سے آپ ٹین ایٹی پی تھرٹی ایف پیس پہ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری سپیشل چیز یہ ہے کہ فرنٹ اور بیک دونوں کیمرہ سے آپ فور کے سکسٹی ایف پیس تک ویڈیو شوٹنگ کر سکتے ہیں جو کہ فور کے تھرٹی ایف پیس سیمسنگ ایففٹی ٹو ایس میں ہے اس سے اپگریڈ ہے نیکس چیز ویڈیوز میں جو آڈیو ہوتی ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس سمارٹ فون میں جو آپ کو مایکرو فونز پروائیڈ کیے گئے ہیں نوائز کینسلنگ مایکرو فونز بہت اچھے طریقے سے ورک کرتے ہیں فرنٹ پر آٹو فوکس دیکھنے کو ملتا ہے بیک کیمرہ سے آپ کافی امیزنگ طریقے سے ویڈیوز شوٹ کر سکتے ہیں ڈے لائٹ میں نائٹ ٹائم میں آٹیفیشل لائٹنگ کنڈیشنز میں ہر طرح کی کنڈیشنز کو جوالا سمارٹ فون ویڈیوز میں کافی اچھے طریقے سے ہنڈل کر لیتا ہے میرے چینل پر بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ میں نے اسی سمارٹ فون سے شوٹ کی ہیں اور اس کا جو سنیمیٹک موڈ ہے اسپیشلی میں کئی بار فرنٹ کیمرہ میں بھی شوٹ کر لیتا ہوں اور فرنٹ کیمرہ سے بھی کافی اچھا بوکے ایفیکٹ پروائیڈ کرتا ہے تو چاہیے آپ فرنٹ کیمرہ سے ویڈیو کو شوٹ کرنا پریفر کرتے ہیں یا پھر موبائل فون کے بیک کیمرہز جوز کرتے ہیں ولاغنگ کے لیے میں نے اپنے ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ آپ کو سوشل میڈیا ہینڈلز لنک میں نیچے پروائیڈ کر دوں گا اس پہ آپ ریلز وغیرہ اور شوٹس دیکھ سکتے ہیں وہ ساری شوٹس میں نے اسی سمارٹ فون پہ شوٹ کی ہوئی ہیں کیونکہ یہی والا میرا مین سمارٹ فون رہا ہے اس سے پہلے سیمسنگ اے فیٹی ٹو ایس میرا مین سمارٹ فون تھا تو شروع والی جو شوٹس ہیں ریلز وغیرہ ہیں وہ آپ کو اس سمارٹ فون کی دیکھنے کو مل جائیں گی اگر آپ چاہیں گے کہ سیمسنگ اے فیٹی ٹو ایس اور سیمسنگ ایس ٹونٹی ون ایفی میں کیا ڈیفرینس ہے کون سا پرچیس کرنا چاہیے اور پرائیس جتنی آپ کو زیادہ یہاں پہ پی کرنی پڑ رہی ہے اس حساب سے آپ کو اس پہ اپگریڈ کرنا چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں اگر آپ جانا چاہیں گے تو کومنٹس میں بتا دیجئے گا میں ٹرائی کروں گا کہ آپ کو ویڈیو بنا کے اپڈیٹ کر دوں اس سمارٹ فون کی کیمرہ ایپ بھی کافی ایمیزنگ ہے اور اس کی سپیشل چیز یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیوز کو بعد میں ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو رو فوٹیج آپ اس سے کیپچر کر سکتے ہیں اس کی کیمرہ کی سیٹنگ میں آپ کو آپشن دیکھنے کو مل جائے گا رو فوٹو بھی کلک کر سکتے ہیں رو ویڈیوز بھی کیپچر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مور والے موڈز میں آپ کو ویڈیوز کے لیے پرو موڈ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے تو اگر آپ کافیت تک پروفیشنل مینول کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس سمارٹ فون کے کیمرہ میں وہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے آئی فون کے کیمرہ میں آپ کو پرو موڈ دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن اگر آپ اس پر مسلسل شوٹنگ کرتے ہیں اور ایڈٹنگ وغیرہ کرتے ہیں ایکسپورٹ اور اپلوڈ سب کچھ اسی پر کرتے ہیں فون پہ ہی اگر آپ نے ٹوٹل پروسس کرنا ہے تو اس صورت میں کسی اتک ہیٹ بھی ہوتا ہے اور بیٹری ڈرین کو جو ایشو ہے میں نے ویسے بائی دوئے اس کا ٹوٹل ریویو کر رکھا ہے یہاں کہیں پہ ویڈیو کا لنک پروائیڈ کر دوں گا نیچے بھی جو میں نے اس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز بنائی ہیں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا وہ والی ویڈیوز آپ نے ایک بار چیک آؤٹ کر لینی ہیں کیمراز کے اوپر بھی ڈیٹیل ڈریویو میں نے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا ہے تو اگر آپ تھوڑے سے پریمیم پیسے پی کر سکیں تو میڈ رینج پریمیم میڈ رینج میں یہوالا سمارٹ فون کیمرہ کے لیے ویڈیویرہ کے لیے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو سیمسنگ ای فیفٹی ٹو ایس یا پھر آئی فون 11 بھی جو ہے اچھا سمارٹ فون ہے کوئی بھی سیجیشن ہو یا کوئی بھی قیسٹن ہو تو کامرس میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو ویری مچ گوڈ بای